تفقہ فیصلہ ہے کہ ہم آزم صحباتی صاحب کی دوبارہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس کی شدید مضمت کرتے ہیں پچیس مئی سے شروع ہونے والے ظلم استفداد اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں پاکستان میں جاری ہیں یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے حیران کن طور کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پچیس مئی کو جس طریقے سے عورتوں بچوں چار در چار دیواری کی بے حرمتی کی گئی وہ سلسلہ اب تک جاری ہے یہاں پہ لاہور میں راولپنڈی میں اٹک میں شہادتیں ہوئیں کسی عدالت نے ان کا نوٹس نہیں لیا انتظامی طور کے اوپر اس کا نوٹس نہیں لیا گیا گیارہ گیارہ سال کے بچوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا اس کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی آزم سواتیس سے پہلے ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کیا گیا اسے برہنہ کیا گیا اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی گئیں کسی نے نوٹس نہیں لیا وہ میجسٹریٹ کو دکھاتا رہ گیا ججیس کو بتاتا رہ گیا کہ اس کے ساتھ ٹورچر ہوا ہے عدالتوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی یا ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور اسی عدالت نے دوبارہ شہباز گل کا ریمانڈ دیا اور جب عمران خان نے اس ریمانڈ کے اوپر احتجاج کیا تو انہیں تو انہیں عدالت کا نوٹس دے دیا گیا اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں پچھتر سال کے آزم سواتی کو ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر یہ پوچھنے کے اوپر کہ پاکستان کے عدر طاقتور حلقے کیا کر رہے ہیں رات تین بجے اغوا کیا گیا انہیں برہنہ کیا گیا ان کی ویڈیوز بنائی گئیں اور ان پہ تشدد کیا گیا کسی عدالت نے ان کا نوٹس نہیں لیا اس کے بعد ان کی پردادار بیوی کی ویڈیو بنائی گئی ان کی ویڈیو بنائی گئی وہ ویڈیو بچوں کو بیٹھی گئی عدالت کو کوئی فرق نہیں پڑا انسانی حقوق سوتے رہ گئے ہمارے انتظامی ادارے سوتے رہ گئے پاکستان کے سینٹ کے تمام ارہکین دس دنوں سے سڑکوں پہ ہیں سپریم کورٹ کے سامنے ہر ممکن طریقے سے انہوں نے اعتجاج کر لیا سپریم کورٹ نے اپنی آنکھوں پہ بھدی پھٹی نہیں کھولی یہ ظلم اور بربریت جاری رہی ہمارے عدالتیں سوئی رہی یہاں پہ سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھایا گیا ان کو ان کے والدین کو ان کے دادا دادی کو بلا کے اف آئی اے میں ان کی انسلٹ کی ان کو اوپر تشدد کیا ہماری عدالتیں سوتی رہ گئی کوئی اثر نہیں ہوا تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جو آج عمران خان نے بھی صبح پوچھا ہے کہ کیا عزت صرف طاقتور اداروں کی ہے کیا پاکستان میں صرف نون الیکٹڈ لوگ ہمارے ججیز اور جرنلز جو ہیں صرف وہی عزت دار ہیں کیا ہماری جو انڈیویجولز ہیں کیا ہمارے جو پاکستان کے شہری ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے کیا پاکستان کے سینیٹرز جو ہیں وہ سارے بیزت پیدا ہوئے ہیں کیا پاکستان کے جو الیکٹڈ ایم ایم پی ایز ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے پاکستان کا فارمر پرائیم منسٹر دل جھاڑے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس کا پرچہ درج نہیں ہو رہا پاکستان کے عوام کی کوئی عزت نہیں ہے پاکستان کے وزیراعظم کے دفتر کے ویڈیو آڈیو ٹیپ جو ہیں وہ نکالی جاتی ہیں وہ دی جاتی ہیں جیسے وہ گھنٹا گھر کا چوک ہے کیا پاکستان کے وزیراعظم کی آفیس کی کوئی عزت نہیں ہے ایف آئی آر میں بھی ہمیں تو کہا گیا کہ آپ وزیراعظم اور انٹیڈر منسٹر پر تو پرچہ کرا لیں جنرل صاحب کا نام نکال دیں تو ان کی تو پھر کوئی عزت نہ ہوئی کیا پاکستان میں آرٹیکل نائن اور چودہ جو ہے وہ صرف ان پاورفول لوگوں کے لئے رہ گیا ہے باقی سارے لوگ پاکستان کے بیزت ہیں اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے یہ وہ سوال ہیں جو تحریک انصاف پاکستان کے عوام کے سامنے پاکستان کے اداروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے اور رول آف لوگ تب ہوگا جب طاقتور لوگ بھی قانون کو جواب دے ہوں گے آج وہ قانون کو جواب دے نہیں ہے اور اگر آزم سوالتی کو انصاف نہیں ملا اور اس نے آکے سخت بات کر دی آپ نے پھر اس کو گرفتار کر لیا اور ابھی ابھی ان کا بیٹا جو ہے اس کا روتے ہوئے فون آیا ہے عمران خان صاحب کو کہ آزم سوالتی کو کل پولیس مقابلے میں قتل کروا دیا جائے گا ابھی ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اسے عدالت میں پیش نہ کریں ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس کو کل گولی مربا دی جائے گی یہ ملک ہے ایک قسم کا نظام ہے جو یہاں پہ چل رہا ہے ایسا تو پاکستان میں پچھتر سال میں نہ کبھی کسی نے ہوا نہ سنا عمران خان سوال اٹھائے گا آپ اس کو گولیاں مربا دیں آزم سوالتی سوال اٹھائے آپ اس کو گولی مربا دیں کوئی اور سوال اٹھائے آپ اس کو گولی مار دیں عرشت شریف اٹھ سوال اٹھائے آپ اس کو شہید کر دیں یہ تو پاکستان ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا اور دیکھئے ہم نے پچیس مئی سے لے کے اب تک بڑے ظلم اور زیادیاں صحیح ہیں طریقہ انصاف نے ان کا مقابلہ کیا ہے اور ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہم نے ان زیادیوں کا یہ جو ہوا ہے جو سب کچھ ان کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے اور آپ اپنے ظلم میں اضافہ کرتے جائیں ہم اپنی ریزیسٹنس میں اضافہ کرتے جائیں گے اور دیکھ لیتے ہیں وہ کہ تمام عمر لڑ تو کوئی بھی نہیں سکتا تم بھی ٹھوٹ جاؤ گے یہ فیصلہ ہمارا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس جرم ظلم کے آگے چھکنے والے نہیں نئی اداروں کی ڈسپنسیشن آئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر غور کریں پچھلے سات مہینے سے کی جو پولیسیز ہیں ان کا بوجھ آپ کی کمر کو دورہ کر رہا ہے اداروں کی کمر دوری ہو گئی ہے پچھلے سات مہینوں کی جو کاروائیاں ہیں ان سے یہ نواز شریف اور زرداری کے سیاسی لاشیں اٹھا کے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اٹھا اٹھا کے پھر رہی ہے کہ آپ کے وزن اٹھا نہیں سکرے باگستان کے حوام آپ کے اوپر یہ توقع رکھتے ہیں اس پولیسی کو بدلا جائے گا اور ہم آگے بڑھیں گے ہم نے بارال بیسہ کیا ہے عظم سواتی صاحب کے معاملہ کے اوپر بھرپور احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا انشاءاللہ جمعیرات کو لاہور ریجسٹری کے باہر ایک بہت بڑا خواتین کا اور بچوں کا احتجاج جو ہے وہ ہوگا اور سپریم کورٹ کی کانشنس کو ہم آواز دینی کی کوشش کریں گے کہ وہ ان معاملات کے اوپر دیکھیں اور جائزہ لیں اور جمعیرات کو انشاءاللہ جو پاکستان کے بکلہ ہے وہ ٹی چوک میں ایک بہت بڑا کنونشن کریں گے سپریم کورٹ کے سامنے اور اس میں ہم ان معاملات کو دیکھے آئیں گے انشاءاللہ ان معاملات کو آگے بڑھائیں گے اس کے بعد آئے طریقہ انصاف کی قیادت نے ان لاکھوں لوگوں کا شکریہ ادا کیا جو راولپنڈی میں طریقہ انصاف کے جلسے پر آئے ہم انتہائی شکر گزار ہیں پورے پاکستان سے جس طرح سے لوگوں نے اتنا بڑا اجتماع کیا اور اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ جلسے کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے کیونکہ میلوں میں جو ہمارے سڑکیں تھی وہ بند کی وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے ان کا ہم بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں طریقہ انصاف کی ریڈرشپ جو ہے پاکستان کی حوان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے جس محبت کا اظہار انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا جس محبت کا اظہار انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا اسی جلسے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اعلان کر چکے ہیں کہ ہم صوبائی اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں اور دونوں صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلی تحلیل کرنے کے پیسلے کی سیکھ کر دی گئی ہے آج عمران خان کی محمود خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے خیبر پختونخواہ کے وزیراعالہ سے کل چودری پرویز علائی صاحب سے ملاقات ہو گی آج ہی پارلیمانی بورڈز جو ہیں ان کی تشریف دی جا رہی ہے اور ٹکٹ کے لیے جو پروسس ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے پنجاب کی وزیراعالہ جو ہیں وہ کل ملیں گے عمران خان صاحب سے جمعے کے دن پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلالیا گیا ہے اور ہفتے کو خیبر پختونخواہ کی اجلاس جو ہے وہ بلالیا گیا ہے اور ان دونوں اجلاسوں کے بعد یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اس کے بعد جو سندھ اور بلوچستان سے ہمارے تمام عراقین جو ہیں وہ اپنے اسیلی پر جمع کر رہیں گے اور ایک بار پھر ہم سپیکر قومی اسمبلی کے بھی اپروچ کر رہے ہیں اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایم این ایز کے ریزگنیشنز ہیں جو اب تک آپ نے ایکسیپٹ نہیں کی وہ بھی ایکسیپٹ جو ہیں وہ کیے جائیں اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ملک میں پانچ سو ستاون پانچ سو ستا سٹھ بلوچستان اور سندھ کے جو ممران ہیں ان کے سپیکروں کے بعد پانچ سو ستا سٹھ سٹھے جو ہے وہ خالی ہو جائیں گی اور ان کے اوپر الیکشنز ہوں گے اور اسی طریقے سے جو انٹیرم گورنمنٹ بنانے کے لیے جو نووے دن کے اندر پنجاب میں الیکشن ہونے اور نووے دن کے اندر خیبر پکتونخواہ میں الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے پروسس کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا اور اپوزیشن کو دعوت دی جائے گی کہ وہ بھی اپنے نام جو ہیں وہ بجوائیں تاکہ ہم اس کے مطابق آگے چل سکیں اسی طریقے سے الیکشنز کا جہاں تک تعلق ہے ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اب بھی وقت ہے وزیراعظم شہباز شریف اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے حکابرین غور کریں ہم اب بھی چاہتے یہی ہیں کہ پورے ملک میں قومی الیکشن کی طرف بڑھا جائیں الیکشن اگر قومی الیکشن کچھ مہینے بعد بھی ہو پی ٹی آئی کی صحت میں فرق نہیں پڑھ گا ہمیں الیکشن سات مہینے بعد آٹھ مہینے بعد بھی پی ٹی آئی الیکشن یہ دے گی لیکن ملک کی جو اس وقت معاشی حالت ہے وہ اس قدر دگرگون ہیں ملک کی معاشی حالت اس وقت اتنی بری ہے کہ وہ سات آٹھ مہینے اس پلٹیکل انسٹیبیلٹی کو اس عدم سیاسی عدم اس احقام کو لے کے نہیں چل سکے لہٰذا آپ جنرل الیکشنز کا اعلان کریں قومی اسمبلی کو بھی تحلیل کریں لیکن اگر آپ قومی اسمبلی کو تحلیل نہیں کرتے تو ہماری جہاں جہاں پہ حکومت ہے ہم انہوں اسمبلیوں کو تحلیل کر رہے ہیں یہ عمران خان کے اس کانسوڈنس کا اس اعتماد کا مظہر ہے یہ فیصلہ کہ ہم اپنی حکومتیں تحلیل کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ عوام ہمیں اس سے بھی زیادہ بھاری منڈٹ سے نوازے گی اور ہمیں یہ یقین ہے کہ پاکستان کے عوام عمران خان کی قیادت پہ اعتبار کرتے ہیں اگر نون لیگ اور ان کے لوگ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے آپ کے سیاسی ادم اس نے کام کے بحثوں سے اور انشاءاللہ اب یہ پارلیوانی بورڈ تشکیل دی جا چکے ہیں اور اگلے تین دنوں میں ہم اپنے جو ٹکٹ ایوارڈنگ ہے اس کا بھی سنسلہ شروع کرتے ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ رات کو مسلحہ ڈالے اور دعا کریں کہ پی ٹی آئی نہ توڑیں کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں ہے اگر آپ نو کونفیڈنس بھی لے گئے تو تین دنوں میں ایک سو چیاسی بندے آپ نے پورے کرنے ہیں وہ آپ کے پاس ہے نہیں آپ تین دن ڈلے کر سکتے ہیں جو شوق ہے پورا کرتے ہیں اچھا چھو سارے بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر سٹیفی آتے ہیں تو عظیم نی انتخابات کروائے جائیں گے جنرل الیکشن کی طرف نہیں کیا جائے گا الیکشن کمیشن کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نون لیگ کے ترجمان نہیں ہیں آپ اس ملک الیکشن کمیشن ہیں آپ وہ کام کریں جو آپ کا کام ہے ہم انہیں زہمت نہیں دیں گے اس طریقے قبول کرنے کی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور نوے دنوں میں انہوں نے الیکشن کروا ہے سر جعبیل لطیف صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی امکان ہے بلکہ یہ حکومتی حکومتی جائم کوئی ہو رہے ہیں کہ گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے جعبیل لطیف صاحب نے زندگی میں کس طرح سے کوئی چیز نہیں پڑی انہوں نے آئین بھی نہیں پڑا انہیں نہیں پتا کہ گورنر رول کن حالات میں لگایا جا سکتا ہے گورنر رول لگانا انکانسٹیوشنل ہے یہ ہمارا رائٹ ہے چیف منسل کا رائٹ ہے کہ وہ کب اسمبلی تو ہو انتحابی اصلاحات انشاءاللہ بھکومت میں آکے ہم خود ہی کریں گے اب یہ تو نہیں کر رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے بحال پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت گرانے آئے تھے لیکن وہ اتنا گراس کے اپنی حکومت میں ہے وہ چھوڑ رہے ہیں ہم حکومت گرانے نہیں آئے ہم پاکستان بچانے آئے ہیں پاکستان بچا کے ہی جا رہے ہیں اچھا جو جی صاحب یہ بتائیے گا کل ایک چیچے جو ریسٹک نے آرہی چیچے جنرل باجبا نے چھ سالہ دور نے جنرل باجبا کے اچھے کارنامی آپ کو یاد ہو کل کر رہے ہیں تو سٹک دے رہے ہیں ہاں چھک آٹا سالہ تینکی